اسلام علیکم دوستو آئی ٹی ٹریننگز بھائی عمر دراز میں میں آپ کا ہوسٹ عمر دراز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویرچول بوکس میں سینٹو سیونگ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ویرچول بوکس کو اپن کرتے ہیں جو ہم نے پیچھلی ویڈیو میں انسٹال کیا تھا اور اس کی انسٹالیشن کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کے بعد ہم اس کو انسٹالیشن کے پروسس کو سٹار کرتے ہیں انسٹالیشن کے لیے سب سے پہلے ہم نئیو کے بٹن کو پریس کریں گے اس کے بعد ہم اپنی ویرچول مشین کا کچھ بھی نام رکھیں گے جیسے کہ میں سینٹو سیونگر انسٹال کر رہا ہوں تو میں اس کا نام سینٹو س رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم اپنی ویرچول مشین کو کہاں پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک فولڈر اپنا ویرچول مشین کا بنائے ہو جہاں پہ اپنی میں نارمل ورکنگ کرتا ہوں تو اس ہی فولڈر کو میں سیلیک کروں گا یہ میں نے اپنا ایک فولڈر سیلیک کر لیا اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ سینٹوز کی ٹائپ کیا ہے تو سینٹوز ایک لائنکس کا فلیور ہے تو اس لئے ہماری لائنکس اس کو رکھیں گے اور ورجن بتائیں گے ورجن میں سینٹوز سیمن اگر ہمارے پاس نہیں آرہا تو ہم ان میں سے کوئی بھی ادھر لائنکس یا کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں تو میرے پاس 64 بیٹ ورجن ہے تو میں وہ رکھوں گا اس کے بعد ہم نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے ریم بتانی ہے ریم آپ نے اپنے سسٹمز کی ریم کے حساب سے بتانی ہے اگر آپ کے پاس چار جی بھی ریم ہے تو اس حساب سے آپ سینٹوز کو انسٹال کرنے کے لئے کوئی ریم دیں گے اس میں منیمم ریم آپ ونج بھی رکھیں گے اور جتنی مرضی آپ اگر آپ کے پاس اویلیبلز زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر 2 جی بھی ریم تقریبا رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم نیکس کریں گے یہاں پر آپ کے پاس تین آپشنز ہیں ان میں سے آپ نے کون سا سلیک کرنا ہے پہلا آپشن یہ ہے کہ دو نٹ ایڈ 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 ویرچول ہارڈیس کیونکہ ہم ویرچول مشین بنا رہے ہیں تو ہم اس کو ویرچول ہارڈیس سلیک کرنا چاہتے ہیں دو نٹ ایڈ کے اپشن کو ہم نیکلیک کریں گے سیکنڈ اپشن کو ہم یوز کریں گے اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کوئی اگزیسٹنگ ہارڈیس فائل موجود ہے تو آپ نیچے والا تھرڈ اپشن سلیک کریں گے میرے پاس وہ نہیں ہے تو میں بائی ڈی فالٹ ہی چلتا ہوں اس کے بعد ہم کریئٹ کریں گے یہاں پر بھی آپ کے پاس تین آپشنز ہیں کہ آپ ویرچول ڈسک ایمج بنانا چاہتے ہیں ویرچول ہارڈسک بنانا چاہتے ہیں یا ویرچول مشین ڈسک بنانا چاہتے ہیں تو اس کیس میں ہم کیونکہ ویرچول ڈسک ایمج بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم ہارڈسک کو بھی ویرچول ہی رکھنا چاہ رہے ہیں اور ہماری یہ مشین بھی ویرچول ہے تو ہم فرس والے اپشنز کے ساتھ ہی چلیں گے یہاں پہ ہم نیکس کرتے ہیں سپیس سپیس ڈائنامیکلی ایلوکیٹڈ اور فکس آئیے دو اپشن ڈائنامیکلی ایلوکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی یہ یوز کرے گا اس میں سے وہ آپ کی فیزیکل ہارڈسک میں سے وہ یوز ہوگی فکس سائز کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے اپنی ہارڈسک کو 20GB لوٹ کیا تو وہ آپ کی 20GB ہی رن ٹائم پہ ہی اس کو ڈٹک کر لے گا تو ہم ڈائنامیل کی ایلوکیٹڈ پہ کلک کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ورچل مشین جو بنا رہے ہو سکتا ہے وہ اتنی یوز ہی نہ کرے تو جتنی یوز کرے گی یہ خود ہی اس میں سے اگزیکٹ کرتی رہے گی تو یہاں پر نیکس کرتے ہیں اب یہاں پر یہ پوچھ رہے کہ آپ نے اپنی ورچل مشین کو ہارڈسک کتنی دینی ہے بائیڈ فال یہاں پر 8GB آتا ہے آپ اپنی مرضی سے کتنی بھی جتنی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو 20GB کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو پر پاتھ آ رہی ہے وہ پاتھ آ رہا ہے جہاں پر آپ نے ورچل مشین پہلے پاس سلیک کر کے اس کو کوپی کیا تھا اب میں اس کو کرتا ہوں نیکسٹ کریٹ یہ ہماری انیشل سیٹنگز ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے سٹارٹ کو پروسس کرنے کے لیے ہمیں اس کا کوئی آئی ایس او ایمیج اس کے ساتھ لگانا پڑے گا تاکہ وہ سینٹوس 7 انسٹال ہو سکے سینٹوس 7 کا ایس او ایمیج کیلکلیٹ کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ سینٹوس.org کے اوپر ہم جائیں گے جو میں نے پہلے ہی اوپن کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے سینٹوس 7 کا میرر لیسٹ بھی رکھا ہوا ہے اس ویب سائٹ کا یو آرل میں اپنی ڈسکرپشن میں لکھتوں گا آپ وہاں سے اس کو کلک کر کے سینٹوس 7 ان میں سے کسی ایک میرر کے اوپر سیلیک کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فائل سائز بڑھا ہے تو ویڈیو میں میں اتنی زیادہ ڈاؤنلوڈ کر نہیں سکتا تو اس لئے میں نے پہلے سے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہم وہ ہی سیلیک کریں گے اب چلتے ہیں ویرچول بوکس کی طرف یہاں پر اس سینٹکس کرنے کے بعد ہم اس کے انسٹالیشن پروسس کی طرف جاتے ہیں پہلے تو میں سٹارٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تاکہ انسٹالیشن کا پروسس سٹارٹ ہو سکے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں وہ ISO ایمیج رکھنا پڑے گا جو ابھی آپ نے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے کیونکہ میرے پاس پہلے ہی سہی ڈاؤنلوڈ ہی رہا تو میں وہاں پہ جا کے اس کو ایڈ کروں گا یہاں پہ ایڈ کے بٹن پہ ڈسک ایمیج کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اپنے جہاں پر میرے اوہس پڑے ہیں ان میں سے میں جا کے سینٹوہ سیمن لیٹس فرچن میں نے انسٹال کیا ہے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا اور اس کو اوپن کر دیں یہ ہمارے پاس اب ایڈ ہو گیا اسی کو ہم نے چوز کرنا کلک کرنے کے بعد اس کو چوز کرتے یہ ہمارے پاس یہاں پر ایڈ ہو گیا اب ہم انسٹالیشن کا پروسس سٹارٹ کرتے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے یہ پروسس سٹارٹ ہو گیا اس پروسس میں ہم نے ایک بوٹ ایمیج کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ مشین کرنا چاہتے ہیں یا ٹربل شوٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری فرش انسٹالیشن ہے تو اس لئے میں اس کو انسٹال سینٹوہ سیمن کے اوپر کلک کر دوں گا آپ کی سکرین کے اوپر کچھ اپشنز آ رہے ہوں گے کہ وہ آٹو کیپچر کرے گا کیبورڈ کو یا ماؤس کو تو اس سے آپ نے گبرانا نہیں ہے وہ آپ کے ماوس اور کیپورڈ کو ویرچل مشین ایکس ٹیک کرتی ہے اور کیپچر کر لیتی ہے تاکہ آپ ویرچل مشین کے اندر آپ فیزیکل ماوس اور کیپورڈ کو یوز کر سکے یہ پروسس کو اتنا بڑا نہیں ہے اب یہاں پر سب سے پہلے اوپشنز ہیں ہمیں لینگویج کا پچھا جا رہا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس میں انگریش انہائی کی سٹیٹ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی لینگویج رکھ سکتے ہیں لیکن ڈیفالٹ پہ رہیں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ وہ ہی اوپشنز آپ کو اگر فار ایسیمپل کوئی ایشو آتا ہے تو آپ اس اوپشنز کو انگریش میں گوگل پر سچ کر کے آپ ریزور کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں continue کرتا ہوں یہاں پر آپ date اور time اپنی country کے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں اس کو اپنی country کے حساب سے رکھتا ہوں کیونکہ میں پاکستان ہوں تو میں پاکستان کو سلیکھ کر لیتا ہوں اب یہاں سے سکرول کر کے اس tab کو کلک کر کے بھی چینج کر سکتے ہیں اپنا time جو بھی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں اور اس کو done کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا کہ آپ نے installation کہاں کرنی ہے یہ destination media ہے آپ نے اس کو جو hard disk آپ نے create کی تھی اس کو select کرنا ہے یہاں پر میں نے 20g بھی hard disk select کی تھی تو میں اس کو select کر کے done کے button پر press کرتا ہوں یہاں پر اب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ no deselected اس کا مطلب یہ select نہیں ہوئی دوبارہ ہم اس کو select کرتے اور done کرتے اگر یہاں پر آپ کی image select ہو جائے یہ دیکھ لیں automatic partitioning اسے select کر لیا ہے اگر آپ اسی time پر network اور host name change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو begin installation کے اوپر آپ click کر سکتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر ابھی host name اپنا add کر آجتا ہوں by default اس کا host name ہوتا ہے local host میں فیلحال change کرنا چاہتا ہوں آپ کیوں بتانے کے لئے تو میں اس کو send to us کر دیتا ہوں یہ ساتھ آپ کے پاس internet کی options بھی آ رہی ہیں اگر آپ ابھی سے اپنا internet card configure کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر اس کو own کریں اور configure کرتے ہیں configure میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے static ip رکھنا ہے یا پھر آپ اس کو change کر کے dynamic ہی رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو فیلحال change کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے اس کو dynamic کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر جا کے ip for settings کے اندر جا کے میں اس کو manual کر دیتا ہوں manual کرنے کے بعد آپ کے پاس manual address change کرنے گی option آگئی ہے اور اس کے بعد آپ یہ add کے button کے اوپر click کر کے اپنی مرضی کی کوئی بھی پس کو assign کر سکتے ہیں میں local network پہ ہوں تو میں اپنی مرضی کا ایک address اس کو دیتا ہوں اس کے بعد اس کا network mask اور last میں آپ کو اس کا gateway دینا اور سب سے last میں آپ کوئی بھی dns رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر google کا dns رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری settings کو save کر دینا اب آپ کا network card بھی configure ہو چکا ہے اور آپ کا host name بھی change ہو چکا ہے اس ساری settings کو save کرنے کے لیے done کے button پہ click کریں اور begin installation کر دیں آپ کی installation start ہوگی ہے اس installation کے process کو مزید complete کرنے کے لیے آپ کو ایک route کا password set کرنا ہوگا route by default اس کا user ہوتا ہے تو آپ یہ user by default create ہو گیا ہو ہے آپ کو صرف اس کا password change کرنا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی اور بھی change کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ user change کرنے کی بھی option آ رہی ہے create کرنے کی option آ رہی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا password تھوڑا strong ہوتا ہے تو آپ پہلی دفعہ ہی done کریں گے تو آپ کا password create ہو جائے گا اگر آپ کا weak password ہے تو یہ آپ کو password change کرنے کے لیے کہے گا اگر آپ change نہیں کرنا چاہتے ہیں دوبارہ done کے اوپر click کریں تو آپ کا password change ہو جائے گا اب یہاں پر user creation کی بھی option ہے user creation کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر آپ نے ایک سے زیادہ user create کرنے ہو کیونکہ by default route اس میں user ہے اور میں مزید کوئی user create نہیں کرنا چاہتا تو میں اس option کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا نیچے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا installation کا process سارا چل جا یہ سارے packages جو اس کو ضروری ہیں وہ install کر رہا ہے اور یہ اتنا کوئی لمبا process نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں 302 packages میں سے 250 packages install ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ساری ویڈیو میں real بنا رہا ہوں اور میں اپنی ویڈیو کو pause بھی نہیں کر رہا تو آپ رن ٹائم پر دیکھیں گے کس طرح یہ package install کرتا ہے اور کتنی دیر میں یہ کرتا ہے اور میں اپنا کوئی بھی option اس کو skip بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی میں ویڈیو کو pause کر کے دوبارہ forward کر کے اس طرح کچھ چلاؤں گا اور نہ ہی تیز کر کے چلاؤں گا یہ normal speed میں میرے system پر جس طرح install ہوگی آپ کے پاس بھی ویسے ہی install ہوگی اگر اس case میں آپ کو user دوبارہ create کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ user create کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے host name change کروایا یا network کی settings کروای وہ میں نے installation کے ٹائم پر بھی آپ کو set کروا دی تاکہ بعد میں آپ کو بریشانی نہ ہو اور وہ بعد میں بھی install کر سکتے ہیں بعد میں کیسے install کرتے ہیں اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ اگر میں ابھی بتا دوں تو وہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اور پھر سیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ steps آپ ایک ہی ٹائم پر بتا دیں تو سیکھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اگر میں الگ الگ سارے steps بتاؤں گا تو آپ الگ الگ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا سیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہیں packages تقریباً سارے download ہو چکے ہیں اب install ہو رہے ہیں ایک کر کے اور یہ ایک دم سے ہی process سارا complete ہو جائے گا دوستو ہمارے کتنے بھی packages install ہونا تھے وہ تقریباً سارے install ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو configurations ہونی تھی وہ بھی complete ہو چکی ہے اب last step یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک reboot کا button ہے اگر یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کا مطلب آپ کی installation complete ہوگی آپ اس button کے اوپر click کریں اور آپ کی virtual machine start ہوگی first time یہ startup ہوگا تو اس میں یہ جتنے بھی packages اس میں install کی ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سکرین کے سامنے ظاہر ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے package install ہوئے کون سے نہیں ہوئے اس time پر تو آپ اس کو judge نہیں کر سکتے کہ کون سا package آپ کو چاہیے کون سا نہیں چاہیے کیونکہ یہ bootable boot کے time پر جو بھی packages تھے وہ install ہوئے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سے آپ کو packages چاہیے یا نہیں چاہیے اب ہمارے سامنے ایک login screen آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی installation complete ہوگی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی installation ٹھیک ہوئی ہے یہ نہیں ہے تو اس میں ہم اپنا user جو کہ root تھا وہ enter کرتے ہیں اور اس کا ایک password ہم ہم نے رکھا تھا وہ password لکھ کے ہم اس کو enter کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہماری virtual machine login ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری installation کے جتنے بھی steps ہم نے کی ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک تھے اور installation پوری ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکوں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکیں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکیں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکیں